اسلام علیکم دوستو انڈونیشیا سے آئی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آزان پڑھنے کا موجزہ اس ویڈیو کو دیکھ کر لاکھوں لوگ حیران ہو گئے ہیں آخر ایسا کیا ہے اس ویڈیو میں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ زول زول سے رو رہا ہے اور اس کے والدین اس بچے کو ایک انڈونیشین عالم کے پاس لے کر آئے ہیں بچے کے ماں باپ کو یہ نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے اور چھپ کیوں نہیں ہو رہا تب ہی وہ اس بچے کو اس انڈونیشین عالم کے پاس لے کر آئے اور اس انڈونیشین عالم نے بچے کے کان میں آزان پڑھی اور جیسے ہی بچے کے کان میں آزان پڑھی تو پھر اللہ کا ایسا موجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر سپروک حیران ہو گئے بچہ زول زول سے رو رہا تھا مگر جیسے ہی اس کے کان میں آزان پڑھی گئی تو فوراں بچہ چھپ ہو گیا دوستو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آزان دی جائے اور بائیں کان میں اکامت دی جائے جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے گھر والے اسے عیسائی ہندو یہودی بتمت بنا دیتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ